بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے معزز حضر اکرام پیارے طلبہ اور پسند کرنے والے اور چاہنے والے تمام دوستوں کو تمام ویورز کو اور تمام سبسکرائبرز کو تہہ دل سے ویلکم ہے اس ویڈیو کے اندر امید ہے آپ سب خیر خریت سے ہوں گے خوش و خرم ہوں گے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں کو سمیٹھ رہے ہوں گے جیسا کہ جانتے ہیں آپ کے اگزیمز کے جو دن ہیں وہ قریب آتے جا رہے ہیں بابلپور بورڈ کی جو ڈیٹ ہے وہ انہوں نے ناؤنس کی بھی ہے کہ دس مہی سے جو ہے وہ ٹینٹھ کے پیپر سٹارٹ ہیں تو جلدی سے میں آپ کو سیجیشن یہ دے دوں اپنے تمام دسویں کلاس کے طلبہ کو کہ ڈٹ جائیں مہنت کریں اور اپنی زندگی کے اندر یہ تھوڑا سا وقت ٹینٹھ کے پیپروں سے پہلے اس کو فوکس کریں اپنی ایڈوکیشن کی طرف اور تمام ایکٹیوٹیز کو جو ہے وہ مادوم کر لیں کم کر لیں ختم کر لیں آپ کا ہی فائدہ ہے آپ کے ہی اس میں جو ہے وہ بھلائی ہے اچھے ماکس آپ کے آ جائیں گے اور ٹینٹھ آپ کے اچھے طریقے سے گزر جائے گی تو بغیر کوئی ٹائمز آیا کیے ہم چلتے ہیں اپنی آج کے لیکچر کی طرف چیپٹر نمبر ہے ہمارا ایٹھ عبادی معاشرہ اور پاکستان کی ثقافت اور اس کا یہ لیسن نمبر ٹو ہے امید ہے آپ میری پلی لسٹ کو چیک کرتے ہوں گے اور اس کے اندر جو ہے وہ مختلف ویڈیوز جو ہیں جو آپ کے لیے کام کے لیے ہیں وہ آپ دیکھتے ہوں گے ایک میں یہاں پہ تھوڑی سی دیر کے لیے رکھ کے آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک ویڈیو پلی لسٹ کے اندر آپ جائیں گے تو پڑی ہے پیپر پیٹرن اور پیپر پریزنٹیشن کے حوالے سے اس کو آپ لازمی دیکھیں خاص طور پر پاک سٹڈی کے طلبہ جو پرشان رہتے ہیں پیپر کے حوالے سے کہ پیپر کیسے بنتا ہے کہاں سے آتا ہے کیا پیرنگ سکیم ہوتی ہے کس طرح کے سوال ہوتی ہیں کتنے نمبر کے ہوتی ہیں کیا پیپر کا پیٹرن ہوتا ہے تو وہ پلی لسٹ میں ڈھونڈ لیں اس کا لنک میں نیچے دے بھی دوں گا پیپر پیٹرن اور پیپر پریزنٹیشن کے حوالے سے بڑی اچھی ویڈیو ہے وہ آپ دیکھیں اس کو فائدہ ہوگا اپنے لیسن کی طرف موو کرتی ہیں آج ہم وہ تین چیزوں کو کور کریں گے سب سے پہلے ہم پڑھیں گے پاکستان میں تعلیم کی صورتحال کہ پاکستان میں جو تعلیم کا شعبہ ہے اس کی کیا صورتحال ہے پھر ہم آگے جائیں گے پاکستان کا تعلیمی ڈھانچہ جو بیسک سٹیکچر ہے ایڈوکیشن کا اس پر بات کریں گے اور پھر شعبہ تعلیم کو درپیش مسائل کے حوالے سے بات کریں گے تو کھول لیں جی ٹاپک اپنا یہ پاکستان کی تعلیم کی صورتحال اس کے اوپر جو ہے ہم بات کرتے ہیں تو یہاں کوئسسن آپ کا بن سکتا ہے کہ پاکستان میں تعلیم کی صورتحال پر مختصر نوٹ لکھیں یہاں ایک سوال یہ آ سکتا ہے پڑھتے ہیں پھر ساتھ ساتھ اس کو سمجھتے ہیں کہتا ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق تعلیم ہر شہری کا بنیادی حق ہے تعلیم اور معاشرتی اور معاشی ترقی بہمی طور پر لازم و ملزوم ہیں دوزار انیس بیس کے عداد و شمار کے مطابق پاکستان میں شرح خواندگی قریباً ساٹھ فیصد ہے دوزار انیس کے عداد و شمار انیس بیس کے یعنی انیس اور دوزار انیس اور بیس کے اندر جو ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا جو سرویز کیے گئے اور جو انفرمیشن اکٹھی کی گئی تو اس میں پتہ لگا کہ ہمارا جو لٹریسی ریٹ ہے شرح خواندگی ہے وہ ساٹھ فیصد ہے یعنی سو میں سے ساٹھ لوگ پڑے لکھے ہیں بہت کم ہے معاشی ترقی میں افضائش کیلئے ضروری ہے کہ شرح خواندگی زیادہ ہو دیکھیں چپٹر نمبر تھری کے اندر ہم معاشی ترقی کے حوالے سے ڈیٹیل میں باتیں کر چکی ہیں تو کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کے لئے سب سے بیسٹ بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں لوگ پڑے لکھے کتنے ہیں پڑے لکھیں ہیں تو وہ مختلف سرویسز اور ڈیوٹیز جو ہیں وہ صحیح طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں تو معاشی ترقی میں افضائش کیلئے ضروری ہے کہ شرح خواندگی زیادہ ہو ہمارے ملک میں کم ہے حکومت تعلیم کو بہت اہمیت دے رہی ہے اس زمن میں اہم اقدمات درجہ زیلن یہاں شورٹ کوئسن آسکتا ہے کہ حکومت تعلیم کو فروغ دینے کے لئے کیا کام کر رہی ہے ہمیشہ کہتا ہوں ہم سے پاس پین یا پینسر یا کچھ چیز رکھا کریں تو کچھ پوائنٹس ہیں اس کے چھے ساتھ وہ پڑھ لیتے ہیں پہلا پوائنٹ ہے کہ پہلی سے دسمی جماعت تک مفت تعلیم درسی کتب کی مفت فرامی اور طلبہ کو وظائف دینا یہ حکومت پنجاب جو ہے یہ تو کر رہی ہے کام دیگر صوبوں میں بھی ہو رہا ہوگا کہ سرکاری سکولوں میں آپ کو سلیبس کی بکس جو دی جاری ہیں اور اس کے ساتھ فری ایڈوکیشن ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ سکولرشپ یعنی وظائف بھی ہیں وہ دیے جا رہے ہیں نصاب کی سائنسی بنیادوں پر اور مستقبل کی ضروریات کے پیش نظر اثر انو تشکیل یعنی جو سلیبس ہے اس کو فیوچر کے حوالے سے دیکھتے ہوئے اس کو موڈرن کیا جا رہا ہے اس پر جدید اس کی جو ہے وہ تشکیل کی جا رہی ہے نصاب کو سلیبس کو جدید بنایا جا رہا ہے ٹیکنیکل پیشہ ورانہ اور سائنسی تعلیم کے فروغ کے لیے سرکاری اور نیجی شعبے میں تعاون پبلک پرائیوٹ سکول پارٹنرشپ جو ہے پبلک پرائیوٹ ایڈوکیشنل پارٹنرشپ جو ہے وہ کئی پروگرام اس کے اوپر چل رہے ہیں تو سرکاری سکولوں میں بھی اور جو پرائیوٹ سیکٹر ہے اس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ نصاب کی جو ہے اس کی نوک پلک درست کی جا رہی ہے اس حوالے سے یہ پوائنٹ ہے اس کے بعد ہے جی سماجی اور معاشی ترقی کے لیے اعلیٰ تعلیم کے میار میں بہتری لانا انفرمیشن ٹکنالوجی کے میدان میں انقلابی اقدامات سماجی اور معاشی ترقی کے لیے یعنی اوورال ہمارے سوسائٹی کے اندر کوئی چینج محسوس ہو کوئی ترقی آئے اور وہ معاشی لحاظ سے بھی یعنی روپے پیسے کمانے تجارتی کامرس اس لحاظ سے ٹریڈ کے لحاظ سے تجارت کے لحاظ سے معاشی ترقی کے لحاظ سے وہ سود مند ہو وہ فائدہ مند ہو اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اقدامات کرنا اس کے بعد ہے جی سماجی اور معاشی ترقی کے اعلیٰ تعلیم کے میار میں بہتری لانا انفرمیشن ٹکنالوجی کے میدان میں انقلابی اقدامات ہے تعلیم کے شعبے میں سنفی توازن کے حوالے سے کوششیں کرنا یعنی مردوں اور عورتوں کی ایجوکیشن کو برابر کا موقع دینا ان کے لیے برابر کا جو ہے وہ معاملات تائے کرنا ان کے لیے جو ہے برابر اپورچنٹیز کو فراہم کرنا اس حوالے سے جو ہے وہ بات چیت اور کوششیں ہو رہی ہیں خواتین کی تعلیمی دور پر خصوصی توجہ دینا عالی تعلیم کے لیے سرکاری اور نیجی سطح پر زیادہ سے زیادہ یونیورسٹیوں کا قیام جہاں پر ممکن ہے وہاں گورنمنٹ خود یونیورسٹیز بنا رہی ہے جہاں ممکن نہیں ہے وہاں پرائیوٹ شعبے کو مدد فراہم کریے کہ وہ ایجوکیشن فراہم کریں اس کے ساتھ قومی اور صوبائی سطح پر تعلیمی مسائل کے حل کے لیے ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا قیام پنجاب میں پی فک ادارہ ہے اور پی فک ادارہ ہے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن وہ مختلف پرائیوٹ سکولوں کو جو ہے وہ گرانٹس دے رہے تاکہ ایجوکیشن کا میار بہتر کیا جائے ان سے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں تو اس طرح کے معاملات سوال میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ حکومت پاکستان کے کیا اقدام آتا ہے تعلیم کی شعبے کو بہتر بنانے کے لیے اس کے بعد ہے پاکستان کی تعلیمی دھانچہ یہاں کوئسن بن سکتا ہے کہ پاکستان کی تعلیمی دھانچے پر نوٹ لکھیں ایمپورٹنٹ کوئسن ہے پرانی جو بک ہوتی تھی اس میں یہ آتا تھا ایجوکیشنل سٹیکچر جو ہے یہ کیا معاملات ہیں اس کے حوالے سے تو پاکستان کے تعلیمی دھانچے کو تین مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ تین مراحل کون سے ہیں یعنی اگر ہم یہاں بات کریں تو پاکستان کا تعلیمی دھانچہ تین مراحل پر مشتمل ہے نمبر ون نمبر ٹو این نمبر تھری اس کو ذہن میں رکھنا ہے ابھی ہم پڑھتے جائیں گے تو آپ نے اس کو دیکھتے جانا ہے ساتھ ساتھ نمبر ون ہے ابتدائی پرائیمری اور الیمنٹری تعلیم ٹھیک ہے پرائیمری اور الیمنٹری ایڈوکیشن اس میں کیا ہوتا ہے جماعت اول سے پہلے کی تعلیم کو ابتدائی بچپن کی تعلیم اور نگے داشت ارلی چارلوڈ کیر اینڈ ایڈوکیشن کہا جاتا ہے پرائیمری تعلیم جماعت اول سے پنجم تک جبکہ الیمنٹری تعلیم کا دائرہ کار چھٹی سے آٹھویں جماعت تک ہے پرائمری جو ہے وہ آپ سمجھ لیں پہلی سے پانچ بھی پرائمری سکولز جو ہوتی ہیں اس کے بعد جو ہے وہ الیمنٹری تعلیم کا ذکر کر رہے ہیں وہ چھٹی سے آٹھ بھی تک کا اور پھر آگے وہ بتا رہے ہیں کہ وفاق اور صوبائی حکومتیں کوشش کر رہی ہیں کہ ہر گاؤں میں پرائمری سکول قائم کیے جائیں تاکہ تمام لوگوں کو یقصہ تعلیم کی صحولت مجسر آئے اس مقصد کے پیش نظر ملک بھر میں یقصہ قومی نصاب نافذ کیا جا رہا ہے یقصہ قومی نصاب کیا ہے سنگر کاریکولر ایکٹیوٹی کے حوالے سے سنگر کاریکولر پالیسی جو ہے کہ تمام سکولوں میں پنجاب کے پاکستان کے تمام صوبوں کے اندر جتنے بھی سکول ہیں ان کے اندر ایک ہی نصاب کو فالو کیا جائے گا ایک ہی سلیبس کو جو ہے وہ پڑھا جائے گا یہ ہمارا تھا ابتدائی پرائمری اور الیمنٹری کا سٹکچر سٹکچر کا پہلا حصہ دوسرا آتا ہے سانوی اور آلہ سانوی تعلیم سکینڈری اور ہائر سکینڈری ایجوکیشن جس میں آپ لوگ ہیں ٹینتھ میں یہ سکینڈری کہلائے گا سانوی حصہ نہم اور دہم جماعت تک ہے جبکہ آلہ سانوی گیارویں اور بارویں جماعتوں پر مشتمل ہیں یعنی نائیت اور ٹینتھ جو ہے وہ سکینڈری ایجوکیشن ہے اور ہائر سکینڈری کیا ہے گیارویں اور بارویں کلاسے آلہ سانوی تعلیم کا کورس دو سال کا ہے یعنی ایف ایس ای کی بات ہو رہی ہے آئی سکیس کی بات ہو رہی ہے آئی کوم کی بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہا جس میں آرٹس سائنس کامررس اور دیگر مضامین کی تعلیم دی جاتی ہے نومی سے بارویں جماعت کی امتحانات سانوی اور آلہ سانوی تعلیمی بورڈ منقد کرواتے ہیں نومی کی ایکزیم دسمی کے گیارویں کے بارویں کے ان کے جو امتحانات کا طریقہ کار ہے یا جو ذمہ داری ہے مازد اس حوالے سے جو کہہ رہا ہے کوئی جتنے بھی وہ معاملات ہیں وہ مختلف بورڈ سر انجام دیتے ہیں نومی کے پیپر ہوں یا دسمی کے ہوں یا گیارویں اور بارویں کے ہوں یہ بورڈ مختلف صوبوں کے اندر کام کرتے ہیں اور وہ بورڈ اپنی جو درکشن کے اندر جتنے بھی علاقے کے اندر جتنے بھی جو زلے تحصیلیں اور شہر آتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ پیپروں کا امتحانات کا انعقاد کرتا ہے بہاولپور بورڈ ایک ڈیویئن ہے اس کے اندر جو جتنے زلے آتے ہیں اس کے رہیمیار خان ہے اور لودنا ہے اور میرے خیال میں حاصل پور چشتیاں وغیرہ یہ علاقے بھی ہیں ان کی آگے جتنے تحصیلیں ہیں ساتھ کا بعد رہیمیار خان لیاقت پور خان پوری جتنے بھی اس کے اندر جو بھی ایڈوکیشن کا سسٹم ہوگا جو بھی امتحانات کا نظام ہوگا وہ نومی دسمی اور گیاروی باروی کا وہ بہاولپور بورڈ کنڈکٹ کروائے گا تو یہ کہلائے گا سانوی اور آلہ سانوی اس کے بعد ہے یونیورسٹری سطح کی تعلیم اب یہ اس سے آگے کا سٹرکچر ہے آلہ سانوی تعلیم کے بعد یونیورسٹری کی تعلیم شروع ہو جاتی ہے جس کے لیے ملک میں کئی یونیورسٹرییں قائم ہیں یونیورسٹریوں کے علاوہ کالجم میں بھی آلہ تعلیم دی جاتی ہے یونیورسٹری تعلیم کی کئی اقسام ہیں یہ تعلیم بی ایس اور ایم ایس وغیرہ پر مشتمل ہے پہلے دمانہ ہوتا تھا بی ایسی کا اور اس طرح چیزوں کا اب وہ تھوڑا سا جدید کر دیا کہ آپ جیسے ہی انٹرمیڈیٹ لیول کی ایڈوکیشن پوری کرتے ہیں یعنی آپ ایف ایسی آئی کوم ایف اے وغیرہ پورا کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ بی ایس میں انرول ہوتی ہیں اور بی ایس کے بعد دن ایم ایس آپ کرتے ہیں تو وہ یہی بات کر رہا ہے کہ وہ یونیورسٹری لیول پر ممکن ہوتا ہے بی ایس اور ایم ایس اعلیٰ تعلیم کے میدان میں ہر مضمون میں ایم فل اور پی ایش ڈی کی سطح پر تحقیقی تعلیم بھی مہیا کی جاری ہے ریسرچ ورک کے حوالے سے جو ڈسپلنز ہیں جو مختلف مضامین ہیں جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں تحقیقاتی طور پر تحقیقی طور پر ریسرچ ورک اور آرٹیکلز وغیرہ اس طرح کی چیزیں کی جاری ہیں میڈیکل اور انجینئرنگ جیسی تعلیم کے لیے طلبہ کو میڈیکل کالجوں اور انجینئرنگ انجینئرنگ میں داخلہ جانا پڑتا ہے اس طرح قانون بزنس زراعت اور دیگر فنی علوم کی تعلیم کے حصول کے لیے پیشہ ورانہ تعلیمی ادارے بھی موجود ہیں ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے ادارے بھی موجود ہیں یعنی یہ ہمارا بنیادی سٹکٹر ہے تینی عصوں میں ڈیوائیڈ ہے پہلے آپ سمجھ لیں اس کو اچھی طرح ابتدائی پرائمری اور الیمنٹری پہلا اس کے بعد دوسرا سانوی اور آلہ سانوی اور تیسرا یونیورسٹی کی تعلیم اس پر نوٹ آ سکتا ہے امپورٹنٹ ہے آگے ہم بڑھتے ہیں آگے ہمارے شعبہ تعلیم کو درپیش مسائل ہیں بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ یہ والا بھی یہاں کوسٹن ہاں بن سکتا ہے آپ کا نوٹ کر لیں آپ اس کو کہ پاکستان میں شعبہ تعلیم کو درپیش مسائل اور ان کا حل بتائیں یا ان کے حل کی تجاویز بتائیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ایکسرسائز میں بھی ہے اور ایکسرسائز کی ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں تو پاکستان کے تعلیمی شعبے کو جتنی جو مسائل درپیش ہیں وہ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں اس کا آہاتہ کہتے ہیں کون کون سے نمبر ون ہے کم شرعہ خواندگی تازہ آداد و شمار کے مطابق اس وقت پاکستان میں شرعہ خواندگی ساٹھ فیصد ہے پہلے بھی ہم اس پر بات کر چکی ہیں جو بیشتر ترقی پذیر ممالک کے مقابلے میں کم ہے اور جتنے ترقی پذیر ممالک ہیں ان سے بھی کم ہیں پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا اہم ترین ملک ہے مگر تعلیمی لحاظ سے بہت پیچھے ہے لیٹریسی ریٹ کی کم ہونے کی کئی وجوہات ہیں غربت ہے وسائل کی کمی ہے انفرسٹرکچر بنیادی ڈھانچے کی کمی ہے اور ایجوکیشن کے جو ماہیدین ہے ان کی فنکشنیلٹی کے اوپر بھی جو ہے وہ کچھ سوالیاں نشان ہے کہ وہ کیا اس کے اوپر کام کر رہے ہیں بجڑ کی کمی ہے کئی چیزیں ہیں یہ سب ملکہ آپ کے لیٹریسی ریٹ کو بڑھانے کے بجائے کم کر رہے ہیں دوسرا پوائنٹ ہے ناقص امتحانی نظام ٹھیک ہے دیفیکٹیو اگزیمنیشن سسٹم یہ کیا ہے جی ہمارا امتحانی نظام انتہائی ناقص ہے واقعی ہے امتحان طلبہ کی رٹہ لگانے کی صلاحیت کو چیک کرنے کا نام نہیں بلکہ ان کی ذہنی صلاحیتوں کو جانچنے اور پرکھنے کا نام ہے امتحانات کا نظام ایسا شفاف اور موثر ہونا چاہیے کہ جو حقیقی معنیوں میں طلبہ کی ذہنی استعداد اور کار کردیگئے کو بڑھائے ہمارے ہاں سسٹم کیا ہو چکے ہم بھی سسٹم کا حصہ ہیں کیونکہ ہم نے سسٹم کے ساتھ چلنا ہے اس کو بدلنے کی کوششیں تو ہمیں کرنی چاہیے لیکن بیڈلی افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ ہم خود بھی اس کے بارے میں کچھ ہوئے وہ اقتماد نہیں کر پا رہے حکومت بھی نہیں کر پا رہی کہ امتحانی نظام کے اندر آپ کے جو ہے وہ رٹہ لگانے کے کیپیبلٹی کو چیک کیا جاتا ہے آپ کی اس صلحیت کو چیک کیا جاتا ہے کہ آپ رٹہ لگا کے آؤٹپوٹ کتنا اچھا لکھ رہے ہیں آپ کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے لیکن امتحانی نظام آپ کے لکھے ہوئے پرنٹڈ ڈاکومنٹس جو آپ لکھ کے بھیج رہے ہیں انہی کو ہی چیک کر کے آپ کی قابلیت کا اندازہ لگا رہے ہیں تو امتحانی قابلیت کا نظام وہ سیدھا ہے پرانا ہے یہ دوسرا مسئلہ ہے تیسرا ہے محدود تعلیمی مسائل مسائل بدقسمتی سے پاکستان میں تعلیم کو دیگر شعبوں کی نسبت کم اہمیت دی جاری ہے تعلیم کے لیے مختص بجڈ بہت کم ہے پہلے بتا چکا ہوں کہ بجڈ ہمارا کم ہے اچھا جی اس میں اضافہ نہائی ضروری ہے تاکہ تعلیمی اداروں کی تمام ضروریات کو اچھے انداز میں پورا کیا جائے سکے ایک عداد و شمار ہیں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ دوزار اٹھارہ انیس کے اندر ہمارے ٹوٹل جی ڈی پی کا ٹوٹل جی ڈی پی کا ون پوائنٹ سیون پرسنٹ ایجوکیشن کے لیے خرچ ہوتا تھا دوزار اٹھارہ انیس میں اور آپ کو اس کے ساتھ ایک اور چیز میں بتاؤں کہ تو تھا نائنٹین نائنٹی فائیو میں ہماری ٹوپسٹ جو ہمارا میرٹ بنا وہ ون پوائنٹ نائن پرسنٹ اوف ٹوٹل جی ڈی پی کا ہم نے ایجوکیشن پر خرچ کرتے تھے نائنٹی فائیو میں تو تھازنٹ ایٹین اور نائنٹین میں ہم کتنا خرچ کرے ہیں ون پوائنٹ سیون پرسنٹ اوف ٹوٹل جی ڈی پی تو یہ ہمارا عالمیہ ہے تیسرا چوتھا آگے ہے جی پوائنٹ اسادزہ کی کمی ٹھیک ہے شورٹج آف ٹیچرز پاکستان میں شعبہ تعلیم اسادزہ کی کمی کا شکار ہے ضروری ہے کہ تعلیمی داروں میں اسادزہ کی تعداد اور استعداد کو بڑھایا جائے ایک تو ان کی قابلیت بڑھائی جائے دوسرا ان کی تعداد بڑھائی جائے آدھے سے زیادہ ٹیچر تو میرے طرح یوٹیوب پر پڑھا رہے ہیں ان کو مواقع نہیں میرے لیکن میں ایک کمزور چاہے وہ یوٹیوب ہے چاہے اور بھی طریقے ہیں لیکن قابلیت جو اسادزہ آرڈی ہمارے پڑھا رہے ہیں قابل عزت ہیں لیکن ان کی تعداد اور ان کی استعداد کو بڑھانے کی ضرورت ہے ان کی کیپیبلٹیز کو بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ تعلیم کا عمل بہتر طور پر انجام پاچ سکے اس کے علاوہ اسادزہ کی دوران ملازمت جدید تقاضوں کے مطابق ٹریننگ بھی ضروری ہے ٹریننگز اب شروع ہوئی ہیں پنجاب میں ایک وہ پیلی ٹریننگ کا نام ہے اور مختلف ٹریننگز ہیں پرائیوٹ سیکٹر میں جو بڑے سکول ہیں الحمدللہ میں جس سکول کا حصہ ہوں وہاں ٹریننگز کا جو ہے وہ بڑا وسیع اور بڑا ہی سٹرونگ نظام جو ہے وہ فالو کیا جاتا ہے ہماری ٹریننگز ہوتی ہیں سرکاری سکولوں میں بھی ابھی کچھ عرصہ پہلے دیکھنے آ رہا ہے کہ یہ معاملہ شروع ہو چکا ہے لیکن اس سے پہلے کیا تھا ٹیچرز جو ہیں وہی پرانی ایڈیالوجی کی تحری پڑھا رہے ہیں اور اس میں کوئی جو ہے وہ چینج نہیں آیا تھا اس کے ساتھ لکھا ہے کہ اس کے علاوہ حساس آزا کی دورانے ملازمت جدید اقاضوں کے مطابق ٹریننگ ضروری ہے تاکہ وہ جدید تذیسی طریقوں سے اگاہ ہو سکیں لگے بندے سٹائل سے پڑھانا ایک ہی پیٹرن کے مطابق سالوں سال پڑھانا اس سے کیا چینج آیا تو بچے تو ایک رٹہ لگانے والی مشین بن رہے ہیں آپ اپنی میتھڈ کو آپ اپنی کیپلیپیلٹی کو یوز کرتے ہوئے اپنے وے کو چینج کریں تاکہ بچوں کو وہ چیز انڈرسٹینڈ ہو اس کے بارے میں ہم کیا کرتے ہیں یا ہماری عکومت کیا کرتی ہے پانچوں نساب میں فنی اور ٹکنیکی مزامین کا فقدان ٹیکنیکل ایجوکیشن کی کمی ہے ہمارے ہاں ہمارے تعلیمی نساب میں فنی اور ٹکنیکی مزامین کی تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے اس اہم ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تعلیمی اس اہم ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تعلیمی نساب میں information technology زراعت باغبانی، الیکٹرونکس، فوٹوگرافی اور ایسے دیگر فنی اور تقنیقی مزامین کو ترقی اور فروغ دیا جائے یہ کنسپٹی نہیں ہے ٹیکنیکل ایڈوکیشن کا ہماری ایڈوکیشن کا جو نظام ہے اس میں کوئی کنسپٹی نہیں ہے ہمارے ہاں تھیوری بے فضور ہے یہ ہوا، ایسے ہوا، یہ کیا جاتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے، ایسے ہوتا آیا کیا کیسے جاتا ہے یہ نہیں بتاتے کوئی چھٹا ہے تدریسی سازو سمان کی کمی ہمارے بہت سے سکولوں میں لائبریریاں اور لیبارٹریاں موجود نہیں ہیں اور جن سکولوں اور کالجمع سولت موجود ہے وہ بھی میاری نہیں اس وجہ سے طلبہ عملی تیاربات کرنے سے محلوم ہو جاتے ہیں لائبریاں نہ ہونے کے سبب طلبہ تدریسی کتب کے علاوہ دیگر کتب سے استفادہ نہیں کرتے دوسرے ترقی، آپ تموالک کی طرف دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس ٹیبز ہیں وہ وارن گوگل کر لیتے ہیں، ویکی پیڈیا کرتے ہیں، چیزوں کو پڑھتے ہیں سا سا ٹیچر کریکشن کرتے ہیں، ٹیچر ان کی کریکشن کرتے ہیں ہمارے ہاں وہی موٹی موٹی بکس چاہ رہی ہیں اور لائبریری تک کا نام نہیں ہے تو دو لوگ تو ریجیٹل لائبریریز کی طرف موو کر چکے ہیں اور ہم ابھی جو ہے وہ لائبریرییاں بنانے کی بات کر رہے ہیں بنیادی سولتوں کا فقدان ہے ہمارے ملک کے اکثر تعلیمی داروں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ بنیادی سولتوں سے محروم ہیں پینے کے صاف پانے کی ادم دستیابی، بجری، ٹرانسپورٹ، سینٹری کا ناکس نظام، ہاستلوں کی کمی جیسے مسائل موجود ہیں یہ مسائل طلبہ کی تعلیم کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں جی تو لیبارٹریاں اور تیربہ گاہیں موجود نہیں ہیں میاری نہیں ہیں وہ اس وجہ سے عملی تیربات کرنے سے جو طلبہ ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں لائبریریاں نہ ہونے کی سبب جو ہے وہ تدیسی کتب کے علاوہ دیگر کتب سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا ہے یہ ساری باتیں ہوئیں بنیادی سولتوں کا فقدان پر بات ہو رہی تھی کہ ہمارے ہاں پینے کا صاف پانی، ٹرانسپورٹ اور ایڈوکیشن کے مسئلے جو ہیں سرکاری سطح پر سرکاری سطح پر سکول ہیں ان میں نہ ہونے کے برابر ہیں یہ ابھی ان پر کام کیا جا رہا ہے مجھے یاد ہے میں جس سکول میں پڑھا سرکاری میں اس کے کمروں کی کنسٹرکشن کے دوران ہم نے انٹے اٹھائی ہوئی ہیں اس کے کمروں کے کنسٹرکشن کے دوران ہم نے مزدوری کی ہوئی ہے یہ چھوٹے کام کیے ہوئے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ مجھے نہیں پتا اس دور کی بات ہے چھوٹے ہوتے کہ کیوں ہم نے کیا یا ہمیں تو کہا گیا اور ہم نے کیا تو زمینوں پر بیٹھتے تھے فرنیچر نہیں تھا علمیہ یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں بھی ایسا کہیں کئی جگہوں پر ہو رہا ہے ایسا کئی جگہوں پر دیکھا جا رہا ہے کہ بچوں کے پاس بنیادی سہولیات ہی نہیں ہیں لائبریری لبارٹری تو دور بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو پھر تعلیم کا میار اور تعلیم کے اندر جدت کیسے لائی جا سکے مسئلہ یہ بھی آٹھما ہے ہم نسابی سرگرمیوں کا فقدان لیک آف کو کریکلر ایکٹیوٹیز کو کریکلر ایکٹیوٹیز کا فقدان ہے ہیں ہی نہیں ہیں تو صرف خانہ پوری کے تحت پڑھ لیتے ہیں ہم نسابی سرگرمیوں جیسے کھیلے مباعثے مشاعرے تقریر مذاکرے اور متعلیاتی دورے وغیرہ کی اخلاقی تربیت اور ان کی شخصیت کی تعمیر میں مددگار ہوتی ہیں ہمارے تعلیمی داروں میں ایسے ہم نسابی سرگرمیوں کی مناسب سہولتیں موجود نہیں جس کی وجہ سے کئی باس لائے تلبہ زندگی کی دور میں پیچھے رہ جاتی ہیں ان کے اندر وہ کانفیڈنسی نہیں پیدا ہوتا سینس آف کمپیٹیشن پیدا نہیں ہوتی ان کے اندر تعلیم سے ہٹ کر دیگر شعبوں کے اندر اپنے آپ کو منوانے کا جہور نہیں پیدا ہوتا نوہ ہے غیر موضوع مضامین کا چناؤ سب سے اہم ہے میں خود اس کا شکار رہا ہوں ہمارے ہاں والدین کی اکثریت اپنی اولاد کو ڈاکٹر یا انجینئر بنانا چاہتی ہے اس طرح طلبہ کو مجبوراً سائنسی مضامین پڑھنے پڑھتے ہیں اس زمن میں ان کے رجحان اور ذہنی استعداد کا خیال نہیں رکھا جاتا نہیں دیکھا جاتا کہ بچہ کہاں پہ انٹرسٹ لے رہے بچے کا شوق کہاں ہے جس کو وہ مزید پڑھوان چڑھا سکتا اس کی ایک اور ریزن بھی تو ہے کہ بچے کا شوق اگر کسی ایسی چیز میں ہے جس کا سکوپ نہیں ہے سکوپ اور شوق کا ملنا ضروری ہے پاکستان میں سکوپ کسی اور چیز کا شوق کسی اور چیز کا تو والدین یہ سوچتے ہیں کہ بڑا ہو کے کمائے گا کیا بہت اچھا فوٹوگرافر بن جائے گا بہت اچھا جو ہے وہ مقرر بن جائے گا بہت اچھا جو ہے وہ رائٹر بن جائے گا لیکن کمائے گا کیا بات گون کے جب کمائی کی طرف جاتی ہے تو والدین اس چیز سے بچوں کو روکتے ہیں ٹیچر اس چیز سے روکتے ہیں ان کی کونسلنگ کے اندر جو ہے وہ چیز یہ آتی ہے کہ کماؤ گئے کیا تم لاو گئے کیا تو بات تو ان کی بھی ٹھیک ہے کہ جو ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے بعد اور جو اس طرح کی چیزوں کے بعد ہم جب یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا کر سکے گا کیا کما سکے گا تو ہم بچے کو وہ کرواتے ہیں جہاں پہ ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے جس سے ان پہ نفسیاتی دباؤ پڑتا ہے اکثر سکولوں اور کالجوں میں بھی اس بات کا احتمام نہیں ہوتا کہ مضامین کے انتخاب کے سلسلے میں طلبہ کی رہنمائی کی جائے ہمیں جو ہے وہ بچہ ہمارا انٹر کر جاتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا اس نے آگیا کرنا ہے وہ ٹیچروں سے پوچھ رہا ہوتا کہ سر میں آگے کروں بچہ میٹرک میں ہوتا ہے اس نے ابھی سوچا ہی نہیں ہوتا فیسی کرے گا پری انجینرنگ کرے گا آئی سی ایس کرے گا آئی کام کرے گا کدھر جائے گا یہ علمی ہے اس کے بعد کہہ رہا ہے والدین کو بھی مضامین کے انتخاب اور اپنے بچوں پر جبر کی بجائے ان کی پسند اور ذہنی صلاحیت کو مد نظر رکھنا چاہیے یہ بات ہو چکی ہے اس پہ اسادزہ والدین اور طلبہ باہمی مشاورت سے مضامین کے انتخاب کا فیصلہ کریں مجھے میری زندگی میں دو چار جو میرے محسن ٹیچر ہیں بہت ہی محسن ٹیچر ہیں وہ زندگی میں انہوں نے میرے جو ہے بڑا اہم کردار ادا کیا میری کیریئر کانسلنگ کی لیکن وہ میرے کیریئر کانسلنگ اس سٹیج پہ جا کے ہوئی جب میں پیچھے بہت کچھ گواں آیا تھا بہت اچھا میرے ساتھ انہوں نے تعلق رکھا میرے بی اے کے دوران ایم ایس ای کے دوران ٹھیک ہے میٹر کے دوران لیکن پراپر کیریئر کانسلنگ جو ایک شروع سے بچے کے ذہن کو دیکھ کے کی جاتی ہے وہ نہیں ہو سکی یہی علمیاں ہمارے دیگر طلبہ کے ساتھ ہیں تو یہ ایمپورٹنٹ قویسن تھا شعبہ تعلیم کو در پیش مثائل اب ہم اس کی تجاویز پڑھیں گے کہ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے تعلیم کے لیے مختص بجڑ میں ہر سال اضافہ کرنا چاہیے 1.7 جی ڈی پی والا جو معاملہ ہے اس کو بڑھانا چاہیے تمام میڈل سکولوں کو ہائی اور ہائی سکولوں کو ہائیر سکینڈل سکولوں کا درجہ دینا چاہیے پرائمری کے اس آجزہ کی کم از کم تعلیم گرائجویشن وہ پی ٹی یا پی ٹی سی پی ٹی ڈی ٹی پتہ نہیں کچھ ایسی تعلیمیں ہوتی تھی وہ ٹیچرز جو ہیں وہ ابھی تک پوائنٹڈ ہیں کام کر رہے ہیں تو پرائمری سطح کے ٹیچرز کو گرائجویشن پاس ہونا چاہیے کم سے کم سائنس اور سائنس معذرت سائنس اور ٹیکنالوجی کے نصاب کی تشکیلے نو کی جائے سلیبس کو دیکھا جائے کہ وہ کس طرح کا ہے موڈرن ہے جدید ہے اس کے اندر وہ تمام چیزیں ہیں جو کرنٹ دنیا کے اندر ہو رہی ہیں یہ ہوئی پرانا ہے نصاب میں فنی اور ٹیکنیکل مزامین چامل کرنے چاہیے مکتب مدرسہ سکولوں میں سائنس اور دیگر رائج علوم پڑھائے جائیں اور ان کی ڈگریوں کو تسلیم کیا جائے مکتب مدرسہ سکول کیا ہوتا ہے کہ مسجد کا کام بھی وہ جگہ جو ہے وہ پرفارم کر رہی ہوتی ہے اور اسی کے اندر ہی سکول بھی ہوتا ہے تو وہاں بے سائنس بھی پڑھائی جائے صرف تین چیزیں اردو گنتی انگلیش نہیں پڑھائی جائے تمام سلکار سکولوں میں کھیل کے میدان اور پینے کے صاف پانی کی فرامی کو یقینی بنایا جائے یہ وہ تجاویز ہے جس کی تحت ہم ایڈوکیشن کے میار کو بڑھا سکتے ہیں اس کو امپروو کر سکتے ہیں نہیں تو ایڈوکیشن کا یہی حال رہے گا کہ 60% لیٹیسی ریٹ and 1.7% آف ٹوٹل جی ڈی پیز کنزیومنگ تو پھر کیسے جو ہے وہ ایڈوکیشن کا میار بڑھے گا آج کے لیے اتنا ہی کوئی آپ کے سوال ہیں کمنٹس میں لازمی کمنٹس دیا کریں یہاں نیچے جو ہے میرا ایمیل ایڈریس بھی چل رہا ہوتا ہے ویٹس ایپ بھی چل رہا ہوتا ہے آپ یوٹیوب پہ بھی کمنٹ کریں میں پوری کوشش کرتا ہوں آپ کے آنسرز کا ریپلائے کر سکوں اور ویڈیوز تھوڑی دیلے ہو جاتی ہیں لیکن اس میں آپ حسنا رکھا کریں اور آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی سوال ہے آپ کے ذہن میں تو لازمی پوچھا کریں اکثر میرے محسن میرے پیارے دوست چاہنے والے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ مزید کوئی سبجیکٹ نہیں پڑھاتے تو بھائی میں اردو پڑھاتا ہوں اردو میرے مین ڈومین ہے اور پاکستان سٹیڈیز میری ڈومین ہے ٹھیک ہے پاکستان سٹیڈیز میں مجھے فیل ہوا کہ بک چینج ہوئی ہے اور اس کے بارے میں کنٹینٹ کہیں نہیں پڑھا تو میں نے فوراں سوچا کہ بچوں کی ہلپ کی جائے اس حوالے سے اور اردو پہ بھی بہت جلد ہم کام کرنا شروع کرنے والے ہیں اور سیکنڈیر کی پاکستڈی پہ بھی ہم کام کرنا شروع کرنے والے ہیں اور اس کے ساتھ میری ایک دوسری پلی لسٹ بھی ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی کمپیوٹر سکلز کی وہ بھی آپ اس کو بھی فالو اپ کرتے رہا کریں جب آپ کا فری ٹائم ہو اور آپ سے وعدہ کیا تھا آپ کو جیسے بتایا تھا کہ چینل مونٹائز ہو چکا ہے تو اس سلسلے کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو بہت جلدی بنانے والا ہوں اس کو لازمی دیکھئے گا کہ یہ سفر مونٹائزیشن کا اور یہ چینل کا بنانے سے لے کر پروگرس سے لے کر اس کے مونٹائزیشن تک اور اردننگ تک جو ہے وہ کس طرح کر رہا اپنی آراء اور اپنی دعاؤں اور اپنی فیڈبیک سے ہمیشہ آگاہ کرئے اور میرے حق میں دعا کیجئے کہ جب بھی موقع ملے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے دلی سکون اور لوگوں میں خوشیاں بانڈنے کی توفیق اطاف فرمائے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں شاد رہیں اور لوگوں میں خوشیاں تقسیم کرتے رہیں آج کے لئے اتنا ہی جہاں رہیں خوش رہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بار